حاسد ہے اور کمین کا مطلب نہیں بتا شیطان کو لعیم کا مطلب نہیں بتا اور تحقیق میں لگا ہے وہ چودہ سو سال سے حیرت ہے فرمی دین کا مطلب نہیں بتا تحقیق میں لگا ہے وہ چودہ سو سال سے حیرت ہے فرمی دین کا مطلب نہیں بتا اور میں ہی بتاؤں ان کو کہ ابن سبا ہے کون میں ہی بتاؤں ان کو میں ہی بتاؤں ان کو کہ ابن سبا ہے کون ساپو قواستیم کا مطلب نہیں پتا میں ہی بتاؤں ان کو لوگ ممبئی تک چلے گئے آپ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں لوگ ممبئی تک جا سکتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ سے بھنا سا ہی نہیں سکتے ہیں برا قدم آگے بڑھائیے ان کو نبی سے محمد ہے تو آپ قدم آگے بڑھائیے کھڑے ہو گئے آپ قدم آگے بڑھائیے ان کو نبی سے محمد ہے وہی آگے آئے گا یہ کرسیاں آنے اس پر کی تکیئے آنے آئے ماشاءاللہ 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 ملی محاصلہ سے آئی عزیز اتنا ہی رہو کہ دل پہل جائے عزیز اتنا ہی رہو کہ دل بہر جائے اتنا نعرہ نہ لگاؤ کہ دم نکل اللہ جو ہے بولیے لیکن جو ہے وہ وقفے وقفے میں بولا کرے دیکھئے ماشاء اب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھ رہا ہے ہے یکی نہیں اب آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے نا یہ اب کہیں دیجئے مچل کے سبحانہ دعا عصد آزمی صاحب علی بارہ بنگویزہ بھی ہمارے سینئر شائر صاحب ان کو ایک شیف سناتا ہوں کہ شمشیر لے کے ہاتھ میں نکلے برائے قتل شیر سنو دیوان پہلی مرتبہ یہ شیر پڑھ رہا ہوں جو انپور کی سرزمی سے ریلیز کرتا ہوں یہ شیر علی جناب یونوس تحسین زاب جو پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کا شیر ہے شیر سنے اور سر کھونے کہ شمشیر لے کے ہاتھ میں نکلے برائے قتل لیکن رسول پاک کے سینے سے جا لگے شمشیر لے کے ہاتھ میں نکلے برائے قتل لیکن رسول پاک کے سینے سے جا لگے اور جاؤ بلال سہنے حرم میں آزان دو جاؤ بلال سہنے حرم میں آزان دو تاکہ منافقین کی مجلس آزان لگے اور حمزہ عمر کے ساتھ جو ہی سف بسف چلے حمزہ عمر کے ساتھ جو ہی سف بسف چلے جو مشرقین مکہ تھے خطمن نما لگے کہ حمزہ عمر کے ساتھ جو ہی سف بسف چلے جو مشرقین مکہ تھے خطمن نما لگے اور تحسین لفظ مدحے صحابہ میں شیر کہے کتنا حسین مختار ہے جی شیر سنو کہ تحسین لفظ مدحے صحابہ میں شیر کہے اور تیر سیدھا کفر کے سینے میں جا لگے تحسین لفظ مدحے صحابہ میں شیر کہے اور تیر سیدھا کفر کے سینے میں جا لگے جب میں مدلسہ گیا تو اساطحے قرام کہنے لگے بیٹا گرمی خون میں نہیں ہوتی گرمی جون میں ہوتی ہے لیکن دوستو تھند کے موسم میں تو میری والدہ ماجیدہ کہنے لگی بیٹا گرمی نہ خون میں ہوتی ہے نہ جون میں ہوتی ہے گرمی تو اون میں ہوتی ہے لیکن دوستو جب یہ جون پور کے پوراں میں جب میں پہنچا اور اتنے اچھے سامائی سے جب ملاقات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ گرمی نخود میں ہوتی ہے نجون میں ہوتی ہے نعون میں ہوتی ہے بلکہ گرمی تو نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے حلیٰ کہ نہیں اب جس کے دل میں عشق رسول کے چنداری ہوگی شیر سننے کے بعد وہ شولوں میں تبدیل ہو جانی چاہیے کہ اپنا تو عقیدہ ہے لا الہ الا ما غیر کا تصور بھی دل میں لا نہیں سکتے ایک بار مجھل کے کہتے ہیں سبحان اللہ ایمان کا یقلیم کا مطلب نہیں پتا ایمان کا ایمان کا جہاں پہنچ رہا تھا بس آپ لوگ پہنچ جائیے ایمان کا یقین کا مطلب نہیں پتا ایمان کا یقین کا مطلب نہیں پتا مسلم کا مومنین کا مطلب نہیں پتا حاصد ہے اور کمین کا مطلب نہیں پتا ہاں سید ہے اور کمین کا مطلب نہیں پتا شیطان کو لعین کا مطلب نہیں پتا اور تحقیق میں لگا ہے وہ چودہ سو سال سے حیرت ہے پھر بھی دین کا مطلب نہیں پتا تحقیق میں لگا ہے تحقیق میں لگا ہے وہ چودہ سو سال سے حیرت ہے پھر بھی دین کا مطلب نہیں پتا اور میں ہی بتاؤں ان کو کہ ابن سوا ہے کون میں ہی بتاؤں ان کو میں ہی بتاؤں ان کو کہ ابن سوا ہے کون ساپوں کو آس دین کا مطلب نہیں پتا میں ہی بتاؤں ان کو میں ہی بتاؤں ان کو کہ ابن سوا ہے کون ساپوں کو آس دین کا مطلب نہیں پتا کہ کچھ سزائیں وقت پر ملتی ہے کچھ تاخیر سے کچھ سزائیں وقت پر ملتی ہے کچھ تاخیر سے بچ نہیں سکتا مگر ظالم کسی تدریر سے اور یہ حسین ابن علی کے قاتلوں کی ہے سزا وہ کبھی ہاتھوں سے پٹتے ہیں کبھی زمیر سے یہ حسین ابن علی کے یہ حسین ابن علی کے قاتلوں کی ہے سزا وہ کبھی ہاتھوں سے پٹتے ہیں کبھی زمیر سے اچھا لگ رہا ہے ہاں تو بیٹھا بتائیے کدر حضرات کو اچھا نہیں لگ رہا ماشاءاللہ پوڑا بیدار رہے ہیں بھائی پوڑا بیدار رہے ہیں ماشاءاللہ پیچھے والے بھائی بہت خاموش ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہندی میں شیر پڑھ رہا ہوں ایک پیور ہندی بولنے والا شاید کہ جنڈونپور کا ہی رہنے والا تھا پیور ہندی بولتا تھا اس کو اُردو بول میں آتی نہیں تھی جب اس کی سائیکل فرمچر ہو گئی سائیکل دکان میں گیا سائیکل والے سے کہنے لگا کہ وہ یہ ندر چکر کے مہا چکر کے ابھی ننتا میرے دور چکر میں سوئی چکر کو ہور چکر کر دیا ہے تو اپنے سوئی چکر سے پور چکر کو رفو چکر کرے تو سائیکل دکان والا بولا ہائی صاحب ہم غریب آتی اتنا سامان میرے پاس نہیں ہے تو وہ ہندی سمجھا نہیں اگر آپ نے اگر تو شائری سمجھ رہے تو ایک بار پورا مجمع کہہ دیجئے لہت کہ سبحان عبدہ دوستوں انامسر کا کام ہوتا ہے مجمع کو جگہ دینا جب مجمع چاک جائے گا قسم خدا کی انامسر خود بھان جائے گا آپ کو جگہنے کے لیے سیتا مہی سے بتائیے اتنا لمبا سپرتے کر کے آپ کی بھی حاضر آیا کہ ساری دنیا تو کمانے کے لیے بولتی ہے ساری دنیا تو کمانے کے لیے بولتی ہے بس ایک ماں ہے جو کھانے کے لیے بولتی ہے بس ایک ماں ہے جو کھانے کے لیے بولتی ہے دوستو آج کی اسی سٹیج پر ملکہ ہندوستان کی چنندہ آوازیں محترم آوازیں مستند آوازیں جلوہ کر رہیں جو شاید انقلاب کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے ملکہ ہندوستان میں ایک شیر و عدب کے افق پر آفتہ پنکر چمکنے والا مہیا جسے دنیا سجد تمت سخن وری کا وسیل عاظم علی جناب اسد عاظمی کے نام سے جانتی ہی وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں انشاءاللہ ان کے بھی کنام سے ہم اور آپ مستفیز ہوں گے اب آئیے دوستو اس وقت بڑے ہی عدب کے ساتھ آپ کے درمیان جلسے کو جہت میں جلسے کو جہت میں بدلنے کی بات آتی ہے جب مجاہیدانہ رنگ اور آہنگ سے لبریس کرنے کی بات آتی ہے تو مجھے ہندوستان کے مشاعرے اور جلسے والوں کی زبان پر ایک نام آتا ہے جسے دنیا اس وقت آل جناب شارع کی انعامی کے نام سے جانتی ہے آج یہ ان کے استطبال خیر مقدم ویلکم ان مصروں کے ساتھ کر لیا جائے کہ ہم سنانے چلے ہیں نادے رسول کہ یہ سبحان اللہ کہ ہم سنانے چلے ہیں نادے رسول جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائیں اور گھر پہنچ کر بھی نہ ملے سکون آخری ہے علاج مر جائے یہ نظارہ تو الگ ہی ہے عمر کی شان کا ارے دم نکلتا ہے عمر کے نام سے شیطان کا یہ نظارہ تو الگ ہی ہے عمر کی شان کا دم نکلتا ہے عمر کے نام سے شیطان کا کی جسے نفرت ہے صدیب و عمر اور عائشہ سے وہ مدینہ سے نہیں ملتا اور محمد مصطفیٰ کے سائے سے بھی دور ہے اب تک وہ جسی انسان کا شجرہ سے آبا سے نہیں ملتا محمد مصطفیٰ کے سائے سے بھی دور ہے اب تک وہ جسی انسان کا شجرہ سے آبا سے نہیں ملتا میرے دوستوں ہم سب کے آقا مدینہ کے تاجدار نبیوں کے سردار احمد مختار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نوے زمین پر تشریف لائیں تو اس وقت بیواؤں یتیموں غلاموں کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا یتیموں غلاموں کی زندگی ایسے تھی جیسے کوئی جانور زندگی گزار رہا ہوگا جب حضور تشریف لائیں تو اس وقت بیواؤں کی زندگی ایسے تھی بیواؤں اگر کسی شادی والے گھر میں اپنا قدم رکھ دیتی تو لوگ اپنی شادی کی تاریخ آگے مٹھا دیتی بیواؤں اگر کسی خوشی والے گھر میں اپنا قدم رکھ جاتی تو لوگ اپنے زمین کی اور اپنے سہن کی مٹی تبدیل کر دیتی کہ ایک منحوس کا قدم میرے گھر میں آ گیا ہے لیکن قربان جائیے پچیس سان کی کڑیے جوانی میں کائنات کے سب سے حسین انسان نے چالیس سان کی بیواؤں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں بیواؤں اب ابحاغاں بڑھ گیا نہیں بلکہ قیامت تک مومنوں کی ماں بند کر زندگی گزارے گی بیواؤں کی زندگی ایسے تھی یقیبوں کا کوئی پسانہا نہیں تھا لیکن حضرت سلمان فارسی کو حضور نے اس طرح سینے سے لگایا کہ آج دنیا سلمان فارسی کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ حضور کے نام سے جانتی ہے غلاموں کی زندگی ایسے تھی جانور سے بھی بہتر زندگی غلام گزارتا تھا لیکن کائنات کے تاجدار نے اسلام کے سب سے عظیم دن فتح مکہ کے دن ایک غلام کو بلاتے ہیں قعبے کی چھت پر کھڑا کر کے بتاتے ہیں کہ اے دنیا والوں محمد غلام کو زمین سے اٹھا کر قعبے کی چھت پر کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بلان اس در پہ ہو سلمان فارس ہو کے اس ماں ہو بلان اس در پہ ہو بلان اس در پہ ہو سلمان فارس ہو کے اس ماں ہو کوئی ادنا نہیں ہوتا کوئی اعلی نہیں ہوتا اور میرے سرکار کی نظروں میں سب انسان برابر ہیں کوئی گورا نہیں ہوتا کوئی کالا نہیں ہوتا میرے سرکار کی نظروں میں سب انسان برابر ہیں کوئی گورا نہیں ہوتا کوئی کالا نہیں ہوتا اچھا لگ رہا ہے جی تھیرے سے کہیے سبحان اللہ اور تھیرے سے کہیے سبحان اللہ یہ جو اندھول کے لوگ ہیں تھیرے کا مطلب تھیرے سمجھتے ہیں اور اگر تھیرے کہتا ہوں لوگ کس کے بولتے ہیں سبحان اللہ جی ایک بار کس کے کہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ